اوتار دوے آف وارٹر کہانی ابھی بھی سلی کی ہے اس بار اس کی پروفیشنل نہیں بلکہ پرسنل لائف کی ہے اس کی اور اس کے بچوں کے اور انسان صرف انہیں ہی مرنا چاہتے ہیں اور باقی قبیلوں سے ان کا کوئی لینڈین نہیں اب انسان اور زیادہ اور طاقت کے ساتھ پنڈورا میں آ چکے ہیں اور یہ لوگ پنڈورا کو ایکسپلور نہیں کرے بلکہ اس کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنا رہے ہیں کیونکہ پرچوی اب انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں بچے مووی تین گھنٹے کی ہے اور کہیں کہیں پر آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ اسے کھینچا جا رہا ہے لیکن ان سینز کے اندر ہمیں ہر بچے کی ڈیپت کو دکھایا جاتا ہے اور کیسے ایک پنڈورا واسی اور ٹیلیکون کے ساتھ جڑ جاتا ہے مختار وان کے اندر کمیاں تھی اور یہ مووی ان کو دور کر دیتی ہے اور پانی کی فالسفی کو بھی سمجھاتی ہے کہ کیسے پیدا ہونے سے پہلے اور مرنے کے بعد پانی آپ کے ساتھ رہتا ہے اور پانی کے جیت ٹیلیکون کے مرنے پر یہ آپ کو ایموشنل بھی کر دیتی ہے کان کا فنڈا بلکل سمپل ہے وہ کسی بھی حالات کے اندر ہنسا نہیں کرتے کیونکہ ان کے مطابق اگر ہنسا کتنا بھی ضروری ہو جائے تو اس سے بھی ہنسا ہی پیدا ہوگا نہ کہ انصاف ملے گا اس مووی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پچھلے تیرہ سال سے بنائی جا رہی ہے کیونکہ ایسا کچھ ہم نے پہلے زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہی نہیں تھا اینڈنگ آپ کو تھوڑا سا حیران ضرور کرے گی اور یہ ضروری بھی تھا کیونکہ اس کا اگلا ہی سامن دوزہ چوبیس میں ہی دیکھنے کو مل جائے گا اور جیمز کیمرون جانتے ہیں کہ وہ کیا دکھا رہے ہیں